اسلام علیکم اس نقصے کو تیار کرنے کے لئے جو دعائیہ لینی ہے قسطہ کلی دس گرام قسطہ مرجا پانچ گرام قسطہ فولاد پانچ گرام ان تینوں قسطوں کو لے کر رکھ لے اور ایک جگہ ملا کر اچھی طرح ملا کر رکھ لے اب اس کے بعد آپ نے ستھ سیلہ جیت دس گرام ون سلوچن پانچ گرام اصلی قسطر پانچ گرام ان تینوں کو بھی اچھی طرح کوٹ پیس کر رکھ لے اس کے بعد آپ نے سوٹ دس گرام اکر کرا پانچ گرام پپل پانچ گرام کوٹ مٹھا پانچ گرام بہیمن سفید پانچ گرام بہیمن لال پانچ گرام اٹنگن کے بیج دس گرام ویدہ را دس گرام رمی مسگی دس گرام لوگ پانچ گرام جیفل پانچ گرام اسگند پانچ گرام ان سف دوائیوں کو کوٹ پیس کر باریک چھلنی میں چھان کر چورن تیار کر لے اب اس چورن میں جو دوائیاں بھس میں پہلے آپ نے رکھی ہیں اس چورن میں ملا دے وے اور اچھی طرح رگڑائی کر کے اور بنگلا پان کا رس نکال کر اس پان کے رس میں سب دوائیاں مکس کیا ہوا چورن ڈال کر خوب گھوٹ لے وے جب اچھی طرح گھٹ جائے سب ایک جان ہو جائے تو دسی چنے کے برابر گولیاں بنا لے وے اور گولیوں کو اچھی طرح سکا کر کسی ڈبے یا بوتل میں رکھ لے وے ماترہ ایک سے دو گولی ایک ٹائم کھائیں دودھ کے ساتھ دودھ کا سیون ادھک رکھیں دس دن کے اندر ہی فائدہ معلوم ہو جائے گا کم سے کم چاڑی دن سیون کریں کھٹی تلی چیزوں کا فریج کریں دودھ گی ملائی اور فالوں کا خوب سیون کریں دوستو خوش رہو دیتے رہو ملائی آقی ادھکی دوستو موسیقی